امام بخاری ہمیں بیان کی علی بن عبداللہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی سفیان نے وہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا میں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں کو کہتے ہو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ملکعب بن الاشرف قوم حد و قاب بن اشرف کے لئے کھڑا ہوگا یعنی اسے قتل کرے فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پس یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیئے فَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً اَنَا محمد بن مسلمہ کہنے لگے میں فَأَتَاهُ پس وہ اس کے پاس آئے فَقَالَ عَرَدْنَا أَن تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقِينَ آ کر کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اُدھار دو ایک وَسْق یا دو وَسْق فَقَالَ پس وہ قَاب بن اشرب کہنے لگا اِرْحَنُونِ نِسَاءَكُمْ اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو قَالُو كَيْفَنَرْحَنُكَ نِسَاءَنَا ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس کیسے گروی رکھوا دیں وَأَنْتَ أَجْمَلُ عَرَبُ اور تو عرب میں سب سے خوبصورت ہے قَالَ فَرْحَنُونِ أَبْنَاءَكُمْ چلو اپنے بچے بیٹے میرے پاس گروی رکھوا دو قَالُو كَيْفَنَرْحَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُوحِنَ بِوَسْقٍ اَوْوَسْقِينَ کیسے ہم ان کو بچوں کو آپ کے پاس گروی رکھ دیں ان کو زندگی برگھالی دی جائے گی اور کہا جائے گا تمہیں ایک یا دو بسکوں کے بدلے میں گروی رکھا گیا حَادَ عَارٌ عَلَيْنَا یہ تم پر شرمندگی ہے وَلَاكِنَّنَا نَرْحَنُكَ اللَّا مَأَتَا لیکن ہم آپ کے پاس زِرَا قَالَ سُفِيَانُ یعنی السِّلَا سُفِيَان کہتے ہیں اس کا معنی ہے اصلحہ ہم آپ کے پاس اصلحہ گروی رکھیں گے فَبَعَدَهُ اَن يَأْتِيَهُ پس انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس آئیں گے فَقَتَلُوهُ پس انہوں نے اسے قتل کر دیا ثُمَا اَتَابُ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ الْلَيْسَلَّمَ فَاخَبَرُوهُ پھر بللگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پس انہوں نے آپ کو خبر دی اس حدیث میں والکہ میں کعب بن اشرف جو یہود کا ایک سردار تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اہم ترنہ پہلے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کے تمام قبائل سے یہ مہدہ ہوا تھا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تم ہم سے نہیں کرو گے جس سے ہم جنگ کریں گے اس سے تم بھی کرو گے اور جس سے تم جنگ کرو گے اسے ہم بھی کریں گے جس کو بھائی والی کہتے ہیں نا کہ ہماری دوستی تمہاری دوستی ہماری دشمنی تمہاری دشمنی اس کا ٹھیک ہے معہدہ ہو گیا تیپ آ گیا اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کو اللہ تعالی نے عزت اور فتح عطا فرمائی یہود پہلے دن سے ہی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور آج تک حسد نہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے آپ کو عزت عطا کی تو ان کو بہت تکریف ہوئی بہت تکریف ہوئی غرور اور فخر اور تکبر کی بنا پر الٹی الٹی باتیں بھی کرنے لگ پڑے کہ قریشیوں کو تو جنگ نہیں کرنی آتی تھی مکہوانوں کو اس لیے مار کھا گئے یہ کہیں دھوکے میں ہماری طرف نہ آجے ہماری طرف آئے تو ایسا مدد شکھائیں گے کہ اس کو بتا چلے دے کہ جنگ ہوتی کیا ہے بڑی باتیں انہوں نے کی پھر انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اندر اندر سے قریش کے سرداروں کو بڑھکانے لگا اور جاؤ تم مار کھا کے عرام سے بیٹھ گئے اٹھو اس کو پکڑو بدلالو اس سے تمہارے بڑے بڑے سارے مار دیئے انہوں نے اندر اندر سے یہ بڑھکانے لگ پڑا حالانکہ اللہ کے نبی سے ایک کا مہادہ تھا اور پھر اس نے بدبخت انسان میں یہ کیا کہ مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف گھٹیا قسم کے اشعار گہتا اب ہم میں سے کسی ایک کی ماں بہن کے بارے میں کوئی بات کر دے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور ماں بہن پر کوئی گندے قسم کے اشعار بنائیں کہ وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے شیر بنا کر لوگوں کو بڑھتائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا آپ کی خلافی اشعار مسلمان عورتوں کی خلاف اشعار اور کافروں مشرقوں کو بڑھکاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسینہ اس بدبخت سے تنگ ہوا آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے من لکاب بن الاشرم کون ہے جو قاب بن اشرب کو ختم کرے قتل کرے محمد بن اشرب مسلمہ اسی کے بھائی تھے ستے لے یعنی دودھ میں مادوں کی ایک تھی دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا یہ کہہ رہے لگے اللہ کے رسول ہمیں ہے خیر یہ واقعہ لنبہ ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم وہاں پر تفسیر سے بیان کریں گے ابھی مختصر یہ کہ یہ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ یار ہمیں نا ایک سے دو وست یہ ساٹھ سا کا ایک وست ہوتا ہے ایک سے دو وست ہمیں اور ایک سا کے اندر تقریباً سبہ دو کلو چیز آتی ہے جنہاں کہ یہ تقریباً سو سے زائد کلو بند جاتی ہے مقدار ہمیں ادھار دو ایک وست یا دو وست وہ آگے سے کہنے لگا کہ بھئی کوئی گروی رکھوائے میرے پاس اس دور میں یہ اصول تھا گروی رکھوائے تو بھی القرص دے لیتے تھے انہوں نے کہا کیا گروی رکھوائے ہیں اپنی عورتیں بے غیرت انسان جو ہوتا ہے نا اس کے موں سے ایسی ہی باتیں دیکھتے ہیں بے حیاء کمینہ کہتا اپنی عورتیں گروی رکھوائے ہو اب محمد بن مسلمہ نے طریقے سے کام کرنا تھا اسی بات پہ اس نے نہیں چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں انہوں نے اس بات کو اور طریقے سے ڈالا کہ یاد ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس کیسے گروی رکھوائے ہیں تو تو اتنا خوبصورت آدمی ہے تو تیرے پاس ہم اپنی عورتیں رکھوائے ہیں یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ خرابی ہو سکتی ہے ہم تو نہیں اپنی عورتیں رکھوائے ہیں اچھے طریقے سے بات کو اس کی بے حیائی کو اچھے طریقے سے دفع کر دیا کہتا چلو اس طرح کرو اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھوائے ہیں کہتا اچھے تو کیسا آدمی ہے کیسی باتیں کرتا ہے بیٹوں کو گروی رکھوائے ہیں ساری زندگی ان کو لوگ یہ تانہ دیں گے کہ تمہارے باپ نے ایک بس کی خاطر تمہیں گروی رکھوائے ہیں ہم اپنے بیٹے گروی رکھوائے ہیں کہتا اچھے پھر چلانکہ ہم تیرے پاس خود محمد بن مسلمہ بولے ہم تیرے پاس اسلحہ اسلحہ گروی رکھوائے دیتے ہیں کہتا ہم چلو ٹھیک ہے حضر میں اسلحہ انہوں نے یہ ایک چال چلی اس کے ساتھ کہ ویسے اسلحہ لے کر آتے تو ایک اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ شاید یہ لڑائی کرنے آئے تو انہوں نے ایسا طریقہ بنایا کہ ہم اسلحہ بھی لے کر آئیں اور اس کو برا بھی نہ لگیں کہا اس کو کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے تیرے پاس تو اسلحہ لے کر اسلحہ لے کر پھر وہ اسلحہ لے کر اس کے پاس جب گئے تو اس بج وقت کو رات کے وقت جب وہ گئے تو اس کو آواز دی کہ آو نیچے تو اس کو اس کی بیوی نے روکا کہ نہ جا نیچے مجھے خون کی آواز آ رہی ہے یہ آواز سے مجھے خوف لگ رہا تو نہ جا نیچے یہ کہہ لگا نہیں نہیں یہ تو میرا بھائی ہے ہم نے ایک ماہ کا جود لیا ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ جو لوگ ہیں تو اپنے لوگ کوئی ایسا مسئلہ دی ہے جب یہ نیچے آیا تو واقعہ تفصیلی ہے مختصر یہ کہ صحابہ اکرام نے اس کو قتل کر دیا قتل کر کے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ ہم نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو آپ کو عزیر بچاتا تھا پھر واقعہ انشاءاللہ تفصیلی واقعہ آگے آئے گا وہاں پر ہم بیان کریں گے یہاں پر امام بخاری اس واقعے سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلحہ کسی کے پاس گر بھی رکھا جا سکتا ہے پیچھے اس اسلحہ کی بات ہوئی تھی وہ زرہ تھی جس سے دفاع کیا جاتا ہے یہ جو اسلحہ ہے یہ اسلحہ وہ ہیں جس پر کسی سے حملہ کیا جاتا ہے تلوار مگرہ یہ بھی گر بھی رکھی جا سکتی ہے یہ اتنا استدلال کرنے کے لئے امام بخاری نے حدیثی آمرتی کرنے کی اب یہاں سے کچھ اور باتیں بھی ثابت ہوتی ہیں ایک بات یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول میں سے کسی ایک کو برا محلہ کہے اس کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے وہ واجب القتل ہے اس کے لئے معافی نہیں ہے جس طرح کہ اس نے اللہ کے نبی سے سن کو تقریب پچائی تو آپ نے فرمایا کون اس کو قتل کرے ہاں اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کسی کو معاف کر رہے ہیں ان کی مرضی نبی کو یہ اختیار ہے لیکن امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی کے گستان کو معاف کرے اس کا صرف ایک ہی اناد ہے جو اس کو قدر کیا ہے یہ زمی بھی تھا زمی کس کو کہتے ہیں زمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک کے اندر پیسے دے کر جزیہ دے کر یہ معاہدہ کر کے لاتا ہے اب اس کا اللہ کے نبی سے معاہدہ تھا اس کے باوجود آپ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو کیونکہ نبی کی توہین کرنے والے کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے لیکن پوری امت میں ابو حنیفہ ایک طرف کھڑے ہیں ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو زمی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو گالی دے اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹتا اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا پوری امت کے علامہ ایک طرف ہیں حدیثیں ایک طرف ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے اسی وجہ سے علامہ اینی حنفی معروف حنفی آدم ہے بخاری کے انہوں نے ایک شرعہ بھی لکھی ہے اس موقع پر وہ لکھتے ہیں باوجود متحصے بنتی ہونے کا کہتے ہیں میں تو اسی بات کا قائل ہوں کہ اس کو قتل کیا جائے گا میں نے ابو حنیفہ کی مانتا ہوں اس کو قتل ہی کیا جائے گا ذمی آدمی کو اور ایک معلومی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر وہ لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات پڑھ کر کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بظاہر نہیں ہو لگتا یہ بے غیرتی سی یہ اس کے لفظ ہیں میرا لفظ نہیں ہے کہتے ہیں بظاہر یہ بے غیرتی سی لگتی ہے کہ نبی کے گستاق کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن چلو کوئی بات نہیں ابو حنیفہ ہم سے بڑے غیرتی تھی جب اس نے قتل کا فتوہ نہیں دیئے تو ہم بھی نہیں دیتے ہیں یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کا کوئی احترام نہیں ہے یہ مولوی اشرف علی تھانوی ہے دیوبندی مولوی اس نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ اگرچہ تمام اہل علم کے نزدیک اللہ کے نبی کی گستاقی کرنے والا واجب القتل ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک واجب القتل نہیں ہے بلکہ واجب القتل نہیں اس کا ذمہ اور اس کا مہدہ بھی نہیں ٹوٹتا اس کا مہدہ بھی برقرار رہتا ہے کہتا ہے یہ لگتی بغیرتی سی ہے لیکن کیا کریں ہمارے امام ہمارے سے بڑے غیرتی تھے انہوں نے اگر فتوہ نہیں دیا تو ہم بھی نہیں دیتے جبکہ حدیث کیا کہتی ہے اور جو غیرتی علماء تھے انہوں نے حنفی ہونے کے باوجود بھی کہا دیا کہ اس مسئلے میں ہم ابو علفہ کی نہیں مانتے تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ علماء کی تقلید عوام کو نہیں کرنی چاہیے علماء انسان تھے ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی غلطیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی توہین کرنی شروع کر دی ہے ابو علیفہ رحمہ اللہ علماء میں سے ایک عالب تھے ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی درست باتیں بھی ہیں جو درست بات ہے اس کو لینا چاہیے اور جو ان کی غلط باتیں ہیں اس کو انسان ہونے کے ناتے یہ زمینہ چاہیے کہ انسان ہونے کے ناتے ان کی غلطی ہوئی ہے ان کے لئے دبائی محفت کریں اللہ ان کو معاف کر دیں البتہ تقرید کسی مسلمان کو نہیں کرنی شاہیے سارے ہی غلط ماں ہمارے ہیں امام شافی بھی ہمارے ہیں مالد بھی ہمارے ہیں احمد بن امبر بھی ہمارے ہیں کہ نہیں میں صرف عبو نیفہ رحمہ اللہ کی مانوں گا اور کسی کے پیچھے نہیں چلتیوں بھئی باقیوں کے کیا بسلور ہے بلکہ باقی تو تینوں بڑے آدمی تھے امام عبو نیفہ سے یہ خود امام عبو نیفہ کے شاگرد کہتے ہیں باقی آدم عبو نیفہ مولا سے بڑے تھے تو اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو گستاخِ رسول ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضی قبورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد العجمہ وآخر دعوانا الحمدللہ حدیث سمبر پچیس و دس حدیث پچیس پچیس خیلوق پچیس 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 بعطا